بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی پوزیشن کو مستحقم کر سکتی تھی لیکن ایسا ہو نہ سکا اور کیوں نہ ہوا ایسا اس پر بات آج کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کریں گے کیا تبدیلی انگلینڈ نے اپنی سٹریٹیجی میں کی تھی کہاں چوکی ہے بھارت کی ٹیم اور کہاں کہاں چوکی ہے بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں نہ بھارت کی ٹیم نے گریپ لوس کی انگلینڈ کی تبدیلیاں بڑی اچھی تھی ٹیم میں اس کے علاوہ جو کیپٹنسی کے حوالے سے دیکھا گیا کہ ب� بھارت کو کابو کرنے میں انگلیس ٹیم کامیاب رہی اور اب کیا ہوگا آگے پاکستان کے کیا چانسز ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ بھارت کے نامور صحافی بکران گپتہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں اور ان سے بھی ہم بات کریں میں پروگرام میں اپنے پینلسٹ کو ہماری جو گیسٹ ہیں دیکھنوں 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 اور بڑی اچھی انیلیسس کرتے ہیں محمد مسرور صاحب ان کو ویلکم کہتا ہوں مسرور بھائی اسلام علیکم غصے میں تو نہیں شیر سنا دو ایک بلکل بلکل شیر آ رہا ہے آج آج شیر سے شروع کرنا چاہتا ہوں چلیں بلکل سٹارٹ کریں شیر سے کہ اتنی ہی دشوار اپنے ایپ کی پہچان ہے جس قدر کرنی ملامت غیر کو آسان ہے کس کے لئے سنایا ہے آپ نے ایسی میرا دل کرتا ہے میں شاعری پڑھتا ہوں بردست شیر دا کس کا شیر تھا یہ میرے خیال مولانا حالی کا شیر ہے مولانا الطعب حسین حالی تو ایسی مجھے آتے ہوئے یاد آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو کریں اہم میچ انگلیش ٹیم سے شروع کرتے ہیں ان کی پلینگ 11 سے شروع کریں لیام پلنکٹ اندر آ گیا جیسن روئے اندر آ گیا بیٹنگ جیسے شروع کی انگلینڈ کی ٹیم میں کیا کہیں گے آپ زبردست پلاننگ کے ساتھ آئی یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تے جیسن روئے پارٹنرشپ پڑھے ایمپورٹن ہے جیسن روئے برسٹو دونوں کافی عرصے سے انگلیش ٹیم کی ٹاپ بیٹنگ کو ٹاپ پوزیشن کو سٹک کیا ہوئے اور رن کر رہے ہیں اور اب آب ایبریج رن کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جیسن روئے اور ان دونوں کی پارٹنرشپ جس حزاب سے جلدی دونوں ڈیفرینٹ ہے جیسن روئے ٹیکنیکل ہی برسٹو سے زیادہ ساونڈ ہے اگر آپ ٹیکنیکل اینالسس کریں تو ٹیکنیک ٹیکنیک پر بات کریں پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے میں شامل کر لوں انگلینڈ سے ایک بڑی ایمپورٹنٹ ووائس ہے انڈیا کے نامور جنرلسٹ ہے وکراند گروپتا صاحب ٹیکنیک ٹیکنیک ٹیکٹیکل وکراند کیسے ہیں آپ آواز آرہی میری جی آسی بھائی بسکل آرہی آچہ وکراند میچ تو ہار گئے آپ لیکن جو ہارنے کا ڈھنگ نظر آیا بھارت کی ٹیم کا اس پہ بہت سوالات اٹھیں اگر شروع سے شروع کریں تو پہلے تو آپ ان کے جو دو اوپنرز ہیں ان کو روک نہیں سکے بڑی ہی ویورٹ بولنگ رہی آپ سٹارٹ کریں گے انڈیا کی بولنگ کو اگر آپ سم آپ کریں دیکھیں پٹائی تو بہت ہوئی ہے بہت پٹائی ہوئی ہے اور یہ بھی بڑا ریئر ہے کہ دونوں سپنڈرز بیس ورن میں ایک سو ساتھ کنکری جائیں لیکن اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھتے ہیں جو نے بٹائی لگائی ہے جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ کلولیس تھے بھارت کی گنبات بھارت کے کٹان نے بھی اوپنیس کی ٹرائی کیا ہوگا کل شاید سپننرز کی مدد ملی نہیں ہے یہی انڈیا نے سیکنڈ بال کی ہوتا تھا آپ دیکھتے کی شاید سوالنے سے اپنی نیچر ان کو مدد کر دی اب میرا سوال صرف یہ ہے آپ سے کہ ایک مہنہ پیدے پاکستان پہ تو پاکستان کی تو بات پہ آیا نینہ وکراند میں تو اس طرح آیا ہے نہیں ابھی ابھی تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انگلین کی جو بیٹنگ ہے وہ انٹیمیڈیٹنگ ہے تو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تین خراب ان کے ورلڈ کپ کے مچ ہو گئے ان کو بیٹنگ کرنا وہ بھول گئے انہوں نے جو پہلا سپیل آپ دیکھیں مومرہ اور محمد شامی کاؤن کسمت اچھی تھی انسائیڈ اجیز ہوئے ہیں چوکے ہوئے ہیں ادھر ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد ان دونوں نے جارہانہ بیٹنگ کی ہے یہ آپ کو ماننا ہوگا انڈیا نے کمبیک کیا میرے خیال سے تین سو سینٹیس رہن بہت زیادہ نہیں تھے اگر آپ اس ورکٹ پہ ان کنڈیشنز پہ دیکھیں اور انڈیا ورسیز انگلین دونوں ٹیموں کی بیٹنگ کو آمنے سامنے رکھیں اور جس طرح انہوں نے شروعات کی تھی ای ٹھنگ میرے خیال سے تو انڈین ڈریسنگ روم یہ ریلیوڈ ہوتا کہ بھئی صرف تین سو سینٹیس بنے تین سو اڈتیس ہم چیز کر سکتے ہیں اگر یہی پونے چار سو ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ یار مطلب بولنگ آپ کی بلکل ہی ختم ہو گئی یا بیٹنگ کیا کرے میرے خیال سے دو طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں اوپسٹی زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انگلینڈ نے تین سو سینٹیس رن بنا کے مائچ جیتا میرا یہ ماننا ہے اچھا بیٹنگ بہت سارے لوگ تو بہت کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں میں آپ سے اس پہ بھی پوچھوں گا جب آپ چیز کر رہے ہیں تری تری تی سیون اس میں دس اور میں اٹھائیس رن بنانا یہ چیز ہے یہ سمجھ نہیں آتی اس کے بعد پھر آپ کیسے چیزیں گے مجھے بھی نہیں آئی سمجھ ایسا نہیں ہے کہ مجھے سمجھ آئی یہاں انگین فینس کو سمجھ آئی میں دیکھ رہا ہوں کی تقریر ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کسٹار تھا لیکن اب میرا سمپل سوال یہ ہے کیا میں روید شرما اور ویراد کو لی کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کروں کیا میں ان دونوں کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کروں انہوں نے بعد میں رن تو بنایا ہے حالانکہ یہ بھی صحیح ہے کہ انڈیا کا یہ طریقہ نہیں ہے کھیلنے کا کہ آپ دس اور میں صرف اٹھائیس رن بنائیں یہ ایسا تو طریقہ ہے نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں آسے بھائی انڈیا کے ایک فارمولا ہے سیکس دو طرح کے فارمولا چل رہے ہیں ایک ہے انڈین کا کہ ہر گین پہ پٹائی لگاؤ اگلا بیٹسمن آئے گا دیکھی جائے گی انڈیا کا فارمولا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو وان ٹو ٹو ٹی ہیں یہی بھیا طاقت ہے جس دن یہ گر جاتے ہیں تو میڈل آرڈر رنڈی بناتا تو جتنا آپ اپنے ہاتھ میں وکتے رکھو بات تو آپ ایکشنیریٹ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی حالانکہ میرے حساب سے تس ور میں اٹھائیز رنگ ٹیم سو سیٹیز چیز کرتے ہوئے مجھے دل ہوگا انڈیا وان ٹائڈن میچ آ رہے گا اس کو اچادت سے روش شرما نے گیر بطلا وراد نے گیر بطلا اور جس وقت یہ لگ رہا تھا کہ بھئی یہ ممکن ہے کیونکہ ان دونوں کی ایبیلٹی تھی وراد غلط ٹائم پہ آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد رشب پانت آئے پھر روش شرما گلٹ ٹائم پہ اور جب جب مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہوگا تفتہ ایک بیٹسمن ایک گلٹ ٹائم پہ آؤٹ ہوا لیکن مجھے جس چیز سے زیادہ سرپرائز ہوا یا چونکنے والی بات ہے وہ ہے جو آخری دس اور میں دیکھیں آخری دس اور میں آئی تنگ بہتر یا تیہتر رنگ بہتر رنگ بنے آخری دس اور لیکن چھکا بھی آخری اور میں لگایا صرف ایک ہی چھکا لگا سکی لیکن آخری دس اور میں آخری چھے اور کی جو انٹینٹ تھی بہارک جی وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ایسے ہی نہیں سوارو کانگلوی نے بول دیا یا باکیوں نے بول دیا کہ دونی کی کھیل پر سوال ایسا نہیں ہے ان کا کرسزم نہیں ہو رہا اور دونی کا یہ صرف آج نہیں پورا ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھے ڈاٹ بالز کی پراب پرابلم ہے وہ اتنی زیادہ ڈاٹ بالز کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے بھیج میں آکے ڈاٹ بالز کھیلیں وہ الگ بات ہے لیکن یہاں آخری دس اور میں تو کوئی ڈاٹ بالز نہیں کھیلتا اور میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کی بڑا سرپرائزنگ سا یہ بات میں چار پانچ اور کا کھیل کدار جادب بھی آئے اب کدار جادب میرے حساب شکر اگر آپ کرتے کھٹیڈک پورٹر ویو سے دیکھیں تو اگر سات نمبر میں بیٹنگ کرنی ہے ان کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں ان کا اس طرح کا گیم ہی نہیں آپ سات نمبر میں ان کو بیٹنگ کراتے ہیں کسی اور کو کھلاو تو ہاں میں آگے لے کر یہ جاتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان میں اس موقع پہ تو میں آ رہا ہوں اس پہ تو میں کلیر بات کرنی ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ایک روڈ سائٹ پہ آپ شو کر رہے تھے ایک نامناسب سی بات کافی کی ٹھیک ہے ایک ویو پوائنٹ پاکستان سے گیا اور اس میں کافی سخت بات کی یا ایک بات کی جو کہ آپ کو پتا ہے لیکن اس کا جو رییکشن میں جو لفظ استعمال کیے گئے سابق کھلاڑیوں کے حوالے سے پاکستان کے وہ میرے خیال ہے مناسب نہیں ہے آپ بھی اس سے اگری کریں گے نہیں بلکو ٹھیک بات آپ کی لیکن دیکھیں two wrongs don't make a right اور اگر ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ باسیتالیز اور سکندر بخ نے جو کیا تھا انڈیا کی ٹیم نے وہ کیا ہے تو I'm sorry فیر میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھوں گا نہیں ٹھیک ہے view point is there میں بکران نہیں نہیں دیکھئے اگر آپ پرسنل وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا تو وہ آپ کی بات سہی ہے spot on لیکن کیا میں آپ سے سوال پوچھنا ہوں کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت رہے ہیں یا پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کرتے آیا اب مجھے سپل ایک بات دائیے it's a bigger picture میں آپ کی بات سے اگر انڈیا آسف بھائی اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ چلو پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر رکال دو یہ میچ ہاتھ جاتے ہم تو انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے گا اس سے میں اس پہ تو آئی ہی رہا ٹیکٹیکل اب میری بات سن لیجی آسف بھائی انڈیا اگر جیت جاتا ٹاپ کرتا لی اور انڈیا پاکستان آجاتا برا مت مانی ہے لیکن انڈیا نے پاکستان کو ساتھ پار ورلڈ کپ میں حرایا ہے تو وہ کمپیرٹیلی سوچے گا چلو کیا ہے پاکستان کی گیم ہم جانتے ہیں ہم پاکستان کو حراسکتے ہیں میں صرف بات ہی نہیں کر رہا میں صرف the choice of words are the concern آپ نے اتنی دور سون کیا مجھے سن لیجیے wear me out میں تو دیکھیں نہ تو ٹیم کا سپوکس میں ہوں نہ ہی میں کسی میڈیا کا سپوکس میں ہوں میں انڈیویجول اپنی رائے آپ نے میرے سے جاننی چاہیے آپ کو لگا کہ میں اتنا امپورٹت ہوں تو میں آپ کو رائے دے رہا ہوں اگر میں کرکٹ آپ بھی آپ کے وہاں سے بھی وہ کرکٹنگ پوائنٹ او فیو سے بات کر رہے ہیں تاکٹنگ پوائنٹ او فیو سے ہی میں بات کر رہا ہوں انگلینڈ اس ورلڈ کپ سے پہلے سب سے خطررہ ٹیم تھی کوئی ٹیم اس ٹیم سے کھیلنا نہیں چاہتا تھا پاکستان نے ہرایا اس پاس لوگوں کو لگا اس ٹیم کو ہرایا جاتا تھا آج انڈیا آج سیکنڈ آئے گا اگر لیگ میں اور انگلینڈ تھرڈ آئے گا لیگ میں انڈیا اور انگلینڈ کا اسی میدان میں اسی گراؤن میں سمی فانل ہوگا آپ مجھے ایک انڈیا کا پلیر بتا دو یا ایک انڈیا کا فین بتا دو جو کمسٹیبل فیل کرے گا کہ بھئیہ اسی جناب پہ اسی ٹیم کے ساتھ سمی فانل ہے جس میں بھی پٹائی لگائی تو آپ اگر کرکٹنگ پوئنٹ او فیو آپ دے رہے ہیں تو کرکٹنگ پوئنٹ او فیو سن بھی لیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایموشن کو سمجھتا ہوں میں پاکستان کی ایموشن کو بھی سمجھتا ہوں انڈیا کی بھی سمجھتا ہوں ہم لوگ آور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ہم اور آپ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے فین بھی ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے پاکستان کے فین پاکستان کے جتنے سپورٹرز ہیں وہ انڈیا کو چیئر کر رہے تھے انڈیا میچ ہار گیا سب گالیاں دینی شروع ہو رہے ہیں یہ کہاں کا پیار ہوا مجھے آپ یہ بتائیے چلیں مجھے چلتے چلتے آخری بات بتا دیں وہ ایسی بھی چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آپ نے کہیں کلیم کیا تھا کہ اگر انڈیا ہار جاتا ہے تو آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ چھوڑ دیں گے اپنی جگہ ایسی بات ہوئی تھی نہ تو میں نے کچھ بولا ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو اٹھا کے دیکھیں میں نے اس میں کچھ نہیں بولا اور میرے ساتھی نے یہ بولا تھا کہ اگر جو الزام اور سکندر بخت لگا رہے ہیں کہ انڈیا جانبوچ کے ہارے گا اگر وہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھوڑ دیں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جانبوچ کے ہارے ہیں آپ تو کرکٹ کور کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے اپنے دل سے ہاتھ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ وکراند یہ تو اگریمنٹ ہے ہمارا کہ ہمیں لفظوں کے چناؤں میں ذرا سا احتیاط کرنی چاہیے مائی لاسٹ لیکن ٹھیک ہے چلیں پھر آپ کا بہت شکریہ وکراند آپ کا نے اتنا وقت دیا اور اتنی اس صورتحال پہ بات کی وکراند گپٹا کی بات آپ نے سنی ایک پرسپیکٹیو ہے جو یہاں سے بھی جا رہا ہے ایک پرسپیکٹیو ہے جو وہاں سے بھی آ رہا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے اس میچ پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو ویلز آف بات ہم کر رہے تھے مسرور انڈیا کی پرفارمنس پہ وکراند گپٹا کو بھی آپ نے تفصیل سے سنا پرفارمنس پہ ہی بات کر لیں وہ جو باقی سائیڈ لائنز پہ چیزیں ہیں وہ سو گئے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کا جب تک دیکھیں اتنے بڑے کلیم کا ثبوت چاہیے ثبوت ہے آپ کے پاس آئی سی سی میں دے دیں پھر آئی سی سی کے سامنے پروف کریں نہیں ہوتا تو پھر آپ کو مشکل ہو جاتی ہے ثبوت تو اگر اس ٹائپ کے کلیم کرتے رہیں سب کا اپنے پوائنٹ آوی ہوئے تو بہت سو ہی لوگوں کو اور بھی ثبوت دینے ہو جو دوزار آٹھ نو کی چیمپنس ٹاوفی تھی وہاں پاکستان کی ایسی صورتحال تھی کہ انڈیا کو ایڈوانس کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا میچ ہارنا ضروری تھا پاکستان کو میچ اپنا جیتنا ضروری تھا دوس وقت پاکستان سے غلطی ہوگی پاکستان ہار گیا ٹھیک ہے یہ سب تو دیکھیں پبلک کی بات ہیں ہم میچ پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے اچھا اب آ جائیں آپ تین سو سیتیس رن بھی کم بنے انگلینڈ کے جس طرح سے انہوں نے شروع کیا تھا دیکھیں جس طریقے سے شروع کیا جیسن روئی اور سٹو نے جب پہلی وکیٹ گری جیسن روئی کی ایک سو ساٹھ ہنس ایک ساٹھ اور اس کے بعد ان کا میڈل آرڈر دیں گے جو روٹ اور مورگن ایک ٹائم پہ انڈیا نے اپنے کوٹ میں بول دوبارہ واپس لے کر آ گئے تھے جب ان دونوں کو آؤٹ کیا ویسٹو سو کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً دس بولیں ڈاٹ کھی لیا مطلب جب اور فلو میں ہوتا ہے اس وقت وہ دوبارہ اور ان کا گئر نیچے چلا گیا تھا اور انڈیا کی بولنگ نے وہاں پہ پکڑ لیا تھا میچ مگر پھر بن سٹوک نے آکے ایک ایک ایکسٹرارڈنری ایننگ کے لیے وہ لگ رہا تھا کہ 337 بھی نہیں ہوں گے 300 تک فنش کرے گا مگر بن سٹوک بہت اچھا کھیلے وہاں پہ انہوں نے 70 رن کیے ٹیم کے لیے کھیلے انہوں نے اٹیکن کرکٹ کھیلی مگر جو بیچ کے دو تین آؤٹ تو روٹ اور وہ مورگن روٹ نے شاہد 40 کچھ کیے 44 کیے بٹ جس ٹائم پہ رن روکنے تھے انہوں نے رن کھانے کے بعد پانچ آؤٹ تو زیادہ ہی بات ہے ریکارڈ ہے مگر ٹیم کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پانچ آؤٹ مگر جس سٹویشن پہ رن کیے رن دیے انہوں نے 337 وہ 300 میں ہی اگر بال اچھی کر رہا ہے 300 پہ فنش ہو جاتا یہ ہم اگر ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ویگٹ کولم کو نہیں دیکھنا چاہیے بالر کے صرف آپ کو اس کی اپنے کل یہ بات دیکھئی پانچ آؤٹ جو کیا رویش شرما نے کیچ کیا پانچ آؤٹ پہ تو ان کو پتا تھا کہ شامی نے 17-18 رن دے کر آؤٹ کیا انہوں نے وہیں سے اس کو chair up کیا اور واپس اپنے فیلڈ پہ چلے گئے کوئی آکے کسی نے celebration ایسی نہیں کہ شامی نے بھی کہ میں نے پانچ آؤٹ کیا بال لے کر گھوم رہے ان کو بھی پتا تھا کہ رن زیادہ پڑے اور وکٹس مل گئیں کیونکہ بیٹسپن اٹیک کر رہے ہیں 142 ڈالڈ بال بھی کھیلے ہیں انگلینڈ دیرہ چھکے 27 چوکے انگلینڈ نے well planned کھیلا ہے ان کو short boundary کا use انہوں نے پورا پورا لیا ہے اور جب ان کو gear change کرنا تھا خاص طور پر partnership میں بار بار گئے ہیں ان دونوں کی partnership confidence بڑا اچھا ہے جیسن روی اچھی بال کو چوکہ مار دیتے ہیں اور بیسٹو بیٹ بال کو maximum لیتے ہیں چھککا اچھا لیے دو quality ہیں اب آجے یہ 338 run chase کر رہے ہیں روحے شرما اکیل راہول open کر رہے ہیں پہلے 10 over میں 28 run بناتی ہے power house of betting انڈیا دیکھیں اگر آپ technically دیکھیں Chris فوکس نے بہت اچھی balling کی اور وہ کرتے ہیں نیا ball سے Chris فوکس نے ہر match میں بہت اچھا spell کیا جو difficult انڈیا بیٹنگ ان پہ رن لیں گے شروع کے 10 over وہ pre-plant کھیلیں کے وکیٹ نہیں دینی ارلی ایک وکیٹ گیر گئی تھی اس کے بعد دلویش شرما کتنے بن گئے 190 190 رن آپ آخری کے 20 over کے لیے چھوڑ رہے ہیں جس situation پہ آپ match دیکھ رہے تھے تو اس میں دیکھیں جس ٹائم پہ ویراد کولی اور رویش شرما نے گیر چینج کیا تو ہر over میں رویش شرما 2 3 3 4 4 4 5 میڈن بھی تو کھیلے ہیں لگاتار گور کر گیر تے تے میں آپ پچھلے matchوں سے بات کر رہا ہوں ویراد کولی کو 50 50 کر رہے ہیں ویراد کولی is not known for 50 he is known for his hundreds سب سے یادہ 100 کیے میں اگر آپ رویت نے 100 کیے تو ویراد پانچ نف سنچری کر کے وکیٹ تھرو کر آؤٹ کر رہا اور چیز خاص طور جو آؤٹ ہوئے ہیں کل جو جس موقع پر آؤٹ ہوئے ہیں کپتان ہے ٹیم کیونکہ دونوں دونوں ہی کو finish کرنا تا match کیونکہ جب آپ اس situation میں لے کر جاتے ایک net run rate کو 6 run گاتا یا 7 run گاتا اس کو 9 یا 9 پہ لے کر گئے تو blame آپ کو روحیش شرما اور گردیرات کو لی گئی بنتا ہے ان کو ہی match finish کرنا چاہیے ویرات اور روحید ویرات کے آؤٹ ہونے کے بعد پنٹ اپنا پہلا match کھیل رہے ہیں دیکھونی بھی موجود ہے دھونی سے پہلے آرہ رائی دھونی نے جس طریقے سے انڈین کرکٹ کو سرف کیا ہے جن کو دھونی نے باہر کیا تھا آکے جب کپتان بنے ایسی ہی میں کہہ رہا ہوں دوہزار سات آٹھ میں یہ ہوا تھا دھونی نے سینئرز کو سائیڈ لائن کیا تھا جب یہ تی ٹوینٹی ورل ٹی ٹوینٹی جیت کے آئے تھے وہ آپ نے بتائی تھی کہہ کس طرح سے اس نے ایک ریسرز آف انڈین کرکٹ جو سسار آف گانگولی دھونی کے سپورٹر ہیں پچھلے میچوں میں تنقید ہوئی ہے سچن نے کی تھی مگر دھونی اس ٹائپ کا چیریکٹر جو چیزیں کڑتے پچھلے اگر 2011 کا world cup بھی دیکھ لیں تو final میں اوپر بیٹنگ کرنے آگئے تھے اور انہوں نے فنیش کیا جہاں crunch positions ہو رہی ہیں جہاں پہ championship کے لیے گیم ہو رہے ہیں تو دھونی out of the box چیزیں کرتے اور کامیاب ہوتے آئیں چاہے T20 world cup چاہے 50 wars ورلڈ کپ اس پہ بھی اگر دھونی اس جگہ پہ out ہو جاتے سب تنقید یہی کر رہے ہوتے کہ دھونی آپ اوپر کیوں آئے جبکہ batsmen موجود تھے مہا پہ مگر Molli Dharan ball کر رہے تھے انہوں نے وہ اوپر چلے گا اور match finish کر کے آئی سپننرز کو بہت اچھا کر اب ٹائم ہے زیاری بات ان کے پاس سپیس ہے وہ شروع کے matches well prepared ہو کے کھیلیں جو آپ کو strong position پہ لے کر آگے بات آہستہ 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 tactically آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنے پورے خلاری ٹیسٹ کر لیا بلکل پنٹ کو بھی انہوں نے ایک ایسی situation میں ٹیسٹ کر لیا کہ جہاں پریشر بارال تھا چیز کا تو وہ شاید آگے دیکھ رہے ہیں ہم ایک ہی فسے بیت کیونکہ ہمارا سارا سانسے یہی سی میچ پہ چل رہی تھی لیکن they are looking ahead ایسا لگتا ہے دیفنیٹلی صحیح بات کریں دیکھیں ہمارے بھی اگر بیٹسمن ہوں جب بیٹسمن کوئی بھی ینگ سٹر یا نیا پلیئر آتا ہے اس کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ پوزیشن پہ موقع دیا جائے سیف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جتنے جلی وہ اس پوزیشن پہ جائے گا اس نے پچیس چوبیس رن کی مگر اس کا ایکسپیرینس اور لرننگ بہت بڑی اگر کسی بھی نیکس سیچویشن میں جائے جلدی لرن کر آگے چلے گا یہی مثال میں ہمارے جو آل راؤنڈرز یا عبد الرزاق اور عزر محمود عقر وسیم بھائی وغیرہ ان کو نمبر تری پہ بیٹنگ نہیں کراتے تو عبد الرزاق ابھی تک جو دنیا میں مانے جاتے ہیں بیسٹ آل راؤنڈر اس طرح سے ابھی بھی 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 تو آپ کو جو یانگسٹر ہیں وہ دو ہیں جو ورلڈ کپ کھیل رہے بابر بھی کافی experience ابھی بابر پہ مکی آتھر نے اس کو نمبر ثری پہ سٹک رکھا جو بھی کنڈیشن بابر کا نمبر چینج نہیں کیا تب بابر پر فارم کر رہے پچھلے جیسے فاہیم اشرف نکلے فاہیم اشرف کو کبھی بھی اوپر نمبر پہ بیٹنگ نہیں ملی یا جو بھی ہمارے آل راؤنڈر تھے آل راؤنڈر تو بنائی جاتا ہے بیٹنگ جب اوپر نمبر پہ کرائی جائے گی اس سے تب ہی وہ پولیش ہوگا جب کرائی ساتھ آٹھوے نمبر پہ جائے گی تو وہ کس طریقے سے وہ پولیش ہوگا یہ موقع رزاق کی مثال سب کے سامنے ازر محمود کی سب کے سامنے رزاق اور ازر محمود جیسے آل راؤنڈر آپ سمجھتے ہیں صرف یہی ایک وجہ ہے بیٹنگ اوپر نہیں کرائی جاتی اس لیے بن پا رہے ان کی اپنی محنت بلکل ہے مگر انٹرنیشنل انٹرنیشنل ان کو موقع دیا گیا کہ نئے بال کو کھلو کنڈیشن کو کھلو رزاق اور ازر کے بعد آئے ان میں آپ دیکھنے جو ریسنٹی نام انور علی ہیں بلاول بھٹی ہیں آپ کے اس کے بعد فہی مشرف ہیں یہ سب کے رزاق کے بات دیکھیں بھائی انور علی بیٹنگ پہ محنت پہ پاکستان کو من آف دی محنت رہے بیٹنگ پہ محنت پہ محنت دوسرے محنت لیکن ان کو بھی ٹاپ پہ بیٹنگ کبھی بھی نکی یہ یہ تو کھا رہا ہے یہ confidence ہے اس ٹیم کو آپ اٹھا لیں جہاں پہ رزاق نے نمبر تیرین پہ بیٹنگ کی 99 world cup تو اب آپ دیکھ لیں اس ٹیم میں بیٹنگ دیکھ لیں کیا آج کی بیٹنگ لائن سے سٹرونگ تھی ایک کمزور 99 world cup کی تو ٹیم آپ کی سٹرونگ پھر ادھر رزاق اوپن کر رہا تو ٹرسٹ ہے نا کہ چلو جاؤ ہم پیچھے کھڑے میں آپ کو جب تک confidence نہیں دیں گے بیٹسمن کو یا بولر کو جو بھی ہے ملہ بیلڈنگ پروسیس ہوتا ہے پروسیس جس سب تنقید کر رہے ہیں جیسے دھونی پہ یہ پورا پروسیس ہے نا روی شاستری موجود ہے کیا وہ نہیں بول رہے ہوں گے چلیں اب مزید کیا بات ہو رہی ہے اسی میچ کے حوالے سے وہ ہم کریں گے اس بریک کے بعد دن ویل سی 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 چویشن آف پاکستان آرسو کشامدیت پروگرام میں بیل آف آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ورسیز انگرین ہم نے بہت بات کر لی بہت زیادہ بات ہوگی بس کر لیں پھر کس پر بات کر لیں پاکستان کے چانس پاکستان کو پہلے اپنا میچ جیتنا پڑے گا اور تقریب اگر میچ تو یہ انڈیا جیتے ہرے ہم نے بنگلہ دیش کو ہرا گئے پہلی بات سب سے ٹف ہے پچھلے چار سالوں میں سے پاکستان ابھی تک بنگلہ دیش سے کوئی میچ جیتا نہیں چار زیرو کی سکور ہے پہلے تو آپ کو بنگلہ دیش سے جیتنا پڑے گا اور بڑے مارجن سے جیتنا بڑے گا جو ہم نے اخوانستان اخلاف سب جیت تو بہت خوش ہو رہے جیت گئے اگر اس میس سے بھی ہم نے اپنا نیوزیلینڈ اچھا نہیں کیا اور اب فرق آگیا ہے اگر نیوزیلینڈ انگلینڈ کو ہرا دیتی ہے پاکستان کے ہو جاتے کہ انگلینڈ بہار ہو جائے ہے تب آپ کا نیوزیلینڈ کے برابر ہوگا جا کے اچھا اس میں نیوزیلینڈ پہلے کاؤنٹ ہوگا یا آپ نے گروپ سٹیج پہ ہرایا ہوا ہے یہ چیز پہلے کاؤنٹ ہوگا اگر نیوزیلینڈ بھی برابر آتا ہے تو پھر گروپ سٹیج کی کیا کروا رہے ہم تھوڑی کروا رہے ہیں تو جو ہوا ہے اس پہ چل رہے ہیں اور اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو بھی نقصان ہے پاکستان نہیں ہونے سے مراد موسم کی وجہ سے نہیں ہوتا پہ جاتا ہے پاکستان ابھی نو پوائنٹ پہ جیتے گا تو گیارہ پہ آئے گا پاکستان کو میچ بنگلہ دیش سے اچھے مارجن سے جیتے اور فنش اچھا کرے ٹھیک کہ جو ابھی بھی ان کی سانسے چل رہی ہیں لیکن کسی اور ٹیم پہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں دوسرے سری لانگا کے چھے پوائنٹ سات نچو دو مائچ جیتی ہے دو مائچ 10 پوائنٹ پھر وہ 10 پوائنٹ پہ آئے گی دونوں مائچ جیتی ابھی نوزلینڈ کھڑا گیارہ سری لانگا سارے میچ بھی بنگلہ دیش اپنے دو میں سے ایک میچ ہارے پاکستان سے ہار جائے پاکستان کمی فائدہ ہو پاکستان کو پھر سری لانگا پھر بات آجائی سری لانگا تو نو ابھی 6 پوائنٹ پہ سری لانگا سری لانگا پوائنٹ جو ہے ابھی 6 پوائنٹ پہ وہ دس پہ فنش کرے گا دس پہ ابھی انگلینڈ ہے نیوزلینڈ تو 11 پہ اگر آپ سری لانگا کے پوائنٹ آگر سری آگر آگر آسٹریلیہ اور نیوزلینڈ پوائنٹ سارے یہ تو پہنچ گئے ان تینوں کا تو کنفرم ہوگی اگر سری لانگا کو پوائنٹ پوائنٹ دیکھ رہے تو وہ دس پوائنٹ پہ فنش کریں گے دو میچ ان کے باقی ہیں دونوں جیتتے ہیں تو دس پہ آئیں گے تو انگلینڈ بھی دس پہ کھڑی پہ پاکستان 9 پہ کھڑا ہوگا پاکستان اگر کھدا نہ خاصتہ میچ ہارتا ہے پاکستان still 9 اور باگستان تو میچ ہارتا ہے پاکستان تو باہر ہی ہے سری لانکا کی پوائنٹ سری لانکا اور اگر بنگلہ دیش اپنے دو میچوں میں سے ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے تب بنگلہ دیش بھی اسی پوائنٹ پہ کھڑا ہو جائے گا بنگلہ دیش اگر ایک میچ پاکستان سے ہارتا ہے تو پھر پاکستان کہاں جا رہا ہے کتنے پوائنٹ ستے ہیں پاکستان کے پھر پاکستان کے تو گیارہ پوائنٹ ہوگی گیارہ تو پھر تو شرلنکا باہر ہو جائے پھر پاکستان پاکستان جیت گیا تو پھر شرلنکا سے آئیں گی کہ بنگلہ دیش نے جان پوچھ کے کرا دیو بنگلہ دیش تو خود کوالیفائی کر رہا ہے نہیں ایسی آوازیں آئیں گی ایسی آوازوں میں کار دی درمہ چاہیے نا آسکر بھائی کیا کریں کرکٹ پہ کریں گیم آف کرکٹ کو پروٹیکٹ کریں سب باتیں کرنا فضول پہلے بات کی لوگ اپنی باتیں کرتے رہے ہر خبر سٹاپ 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 رائٹ ہیر بنگلہ دیش پاکستان بنگلہ دیش کی جو بولنگ اٹیک بڑا ورائیٹی ہے اس کے اندر فاس بولنگ بھی ہیں سپنر میں شاکیب بڑی اچھی بولنگ کر رہے اور بھی بھائی مہدی آف سپنر رہے اور مجھے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی کوئی اتنا ڈیفکلٹی ہوگی ٹھیک ہے ایک نومیکل رہتے ہیں ایوریج بولر ہیں ابھی ایکسر آرڈنری نہیں ان کو کافی کام کرنا بڑے جنگ اندر نائنٹین کے پلیئر تھے لاز دوہ دوہ دار پندرہ ورلڈ کپ میں کیلے بولنگ بنگلہ دیش کی اتنی اچھی نہیں ہے دونوں طرف ایک ایک چلے بیٹنگ پہ آپ بات کر سکتے گے بنگلہ دیش کی بیٹنگ ایکسر آرڈنری پر فارمز کر لیتے ہیں چلیں ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے پاکستان کا میچ ایک روز پہلے روزانہ ہم بات کریں گے چلیں آج کچھ اور بات کر لیتے ہیں یہ ہی روک دیتے ہیں ایک چیز یاد آگی کہ ہم پروگرام میں جونئر پلائس کی بات کرتے ہیں ساؤت افریقہ میں پاکستان نے ونڈے سیریز جیتی چار زیرو جیت گیا پاکستان سات میچز کی سیریز ہے فور زیرو تو ابھی تک پاکستان چار میچ ہرا چکا ساؤت افریقہ کو ونڈے میچ انڈر نائنٹین کی تو انہوں نے سیریز سیل کر لی ہے آگے رہ گئے تین میچ تو روحیل نظیر کپتان آزم خان دکوش پاکستان کرکٹ بورڈ کے انہوں نے اس لیول پر کولمبو شیلنکا سے آئیے ٹیم ہم بنتوٹا میں کھیلے تھے وہاں پر بھی سیریز جیتی ہے اور اس کے بات پھر آپ نے ساؤت افریقہ کا ٹور دیا ہے پاکستان کے انڈر نائنٹین ٹیم کو that's just great اور یہاں جیت رہا نہیں ہے سیکھ بھی رہے سیکھ رہے سب سے important بڑی important بات مزر دینار ان کے کوش ہیں جونئر لیویل پہ تو دیکھیں ہر جگہ سے کام ہو رہا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آمیر نے جس طریقے سے من آف دی میچ ہوا ہے چلیں اب اس لیے شیئر کیا کہ امید نہ چھوڑیں یہ ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے جو بھی نتیجہ آتا پیچھے آپ کے پاس کپ آرہی ہے اس پہ ہماری نظر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچاتے رہیں تو گوڈ نیوز پر پاکستان دیٹا کروپ اس کمی اپ آف ٹیلنٹی پلیئرز بیٹسمن بولرز ہوں سپینرز ہوں ایون کیپٹن بڑی اچھی ہر کپتانی بھی کر رہے ہیں روحیل نظیر پاکستان کے لیے اسی نور پر پروگرام ختم کرتے ہیں کل آپ سے پھر ملیں گے خدا حافظ روحیل روحیل